موسیقی اسلام علیکم ناظرین نوید وڑائچ آپ کی خدمت میں ایک نیا اپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کا رمضان بہت ہی خوبصورت گزر رہا ہوگا اور اس بابرکت مہینے میں آپ بہت ساری بلسنگز کٹھی کر رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کی آپ کے لیے خصوصی نشریات لے کے آتے ہیں اور وینکور سے ہم آپ کے لیے یہ پروگرام لے کے آتے ہیں تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو وینکور کی کچھ مساجد کے ساتھ متعارف کرا جائے آج جس مسجد کے سامنے میں کھڑا ہوں یہ مسجد جو ہے یہ بلکل نورت وینکور میں ہے اور پہاڑوں کے درمیان بہت ہی خوبصورت علاقے میں یہ مسجد موجود ہے اور اس مسجد میں بہت سارے نمازی یہاں پہ آتے ہیں اس سے پہلے یہاں پہ ایک مسئلہ تھا اور اس کے بعد یہاں کے کچھ لوگوں نے اکٹھا ہوکے جو ہے یہ اس مسجد کو بنایا ہے اور بہت ہی خوبصورت مسجد یہ تعمیر کی گئی ہے نمازیوں کے لیے اور اگر آپ یہاں پہ نورت وینکور کی سائیڈ میں وزٹ کر رہے ہوں تو آپ ضرور یہاں پہ ڈراؤپ ان ہوئے گا یہ بھی ایک چھوٹی سی مسجد ہے لیکن ایک سٹیٹ آف د آرٹ بنی ہوئی ہے اور بہت ہی خوبصورت علاقے میں یہ مسجد بنی ہوئی ہے موسیقی اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ہم نے افتاری جو ہے وہ وینکور مسجد میں جو کہ وینکور کے ہارٹ کے بالکل ہم یہ کہہ لیں کہ وینکور کے ہارٹ میں موجود ہے ہم اس مسجد میں ہم آپ کو کچھ اس مسجد کی ہائلائٹ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جیسے کہ رات کو ایک افتار تھی اور ہمارا جو گروہ تھا وہ مسجد میں موجود تھا اور ہم نے اس کی چھوٹی سی کورج کی آپ کے لیے وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے کہ وہاں کے جو والنٹیرز ہیں وہ کیسے ہر روز افتاری کرا رہے ہیں اور یہ پورا رمضان اسی طرح اسی سلسلہ چلتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے وینکور میں ہمارے ساتھ نبید وڑائج کے ساتھ ساتھ وینکور کی ان رونکوں کو آپ بھی انجائے کیجئے سلام علیکم نبید merci and welcome this masjid is the oldest mosque in British Columbia it was established in 1963 so it's been a spiritual home of Muslims and of all people since that time our doors have always been open موسیقی آمی شرک پاکا ہے جبای ایسیدلی کھن اور خاص طلب اس پیدا خاص طرف رہا موسیقی فجانی پاکستان فجیر ایجید بنکا ہے جب ہم ب FT جدلد اس طرف موسیقی سنگ فرہا کہے کچھا ایک کچھ سفر میں؟ ہماری جوہا کہ ذراکے کے لیے اس سے شبکتا ہے ان سے ٹرکے منہوں ہوا لعدمشان数 کسی طرف مجھے اور کچھوں نے یہاں میں نے courage میں جو جوہاں اور چکتا آرہاں یہ شخصہ مجھے ہمارے ہمارے مجھے اور ٹھیکا ضرورت میں ہیں تو ہمینے کا کا ملحام تھا جبکہ کبھی ہوتا ہے ہمینے کی بات کرنے کرنے کیا ترہت شکریہ ژیوز کے لئے ا 아니� 역ے 40 عامرہ یہ steadی اور جباً ڈیوز ہے 55 ڈیوز 55 عامرہ 55 ڈیوز 55 پہاً جنس موسیقا مολوکی چین نہیں گوھنے ہمارے لیے ایک بڑی خوشکسمتی کی بات ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کے بالکل سینٹر میں ہے آپ اس کو ایسے ہی سمجھ لیں کہ جو بھی وینکور کے ہارٹ میں آئے گا وہ یہاں آکے نماز پڑھے گا اور نماز پڑھے گا دعائیں دے گا پاکستانی ان لوگوں کی جنہوں نے اس میں بہت ساری کافشیں کی بہت ساری اور اس میں بہت ساری کافشوں سے اس مسجد کا وجود ہوا so now haroon i i i just have a few questions about about this masjid so what kind of programs you're running in this masjid well right now what we have as you've seen we've have a daily iftar here during the month of ramadan so every day we have well over 200 people here that come and it's not one person it's so many people i'd like to really uh acknowledge brother karim brother ellie mirza who's done incredible work with the food and uh and the many volunteers who are just uh around us right now uh what your audience doesn't see is that there's people busy cleaning the masjid so uh so what you have hundreds of people eating upstairs and downstairs men women and children uh but after the food is done the place is spotless it's clean and uh so we make a point of that brother mansur has done tremendous work these are the these are all trustees so uh so i'm a trustee of this mosque you're a trustee of this mosque anyone who comes here is a trustee of this masjid and that's that's an important thing and i think everyone takes that very seriously because this is uh this house doesn't belong to any one of us it belongs to the almighty and any work that we can do here uh you know we're doing for uh for ourselves but for the greater good and uh so it's it's very very important and special place so haroon uh most of our masjids are uh under british columbia uh muslim association bc muslim association of some association was actually uh uh was born here so so it was an organization that uh that that started from this place and uh has went on to be a great organization and has done tremendous work absolutely but 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 i mean to say so they have a big budget and that they're 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 they have their own uh masjids and they're doing they're growing they're growing and so this this masjid uh this place uh has been uh operated under the auspices of the pakistan canada association we have a board of directors and we have an islamic trust that manages this place we uh we own this property uh we also have another property in surrey uh it's currently leased but we call it the pakistan house at some point and then in the next couple of years it will then become purpose uh directed uh towards uh our community there as well absolutely and this is uh uh under a pakistan canada association so now uh another question i i want to ask uh now now these days uh all the other masjids are are you know very heavily involved uh for the security programs as you as you you heard bcma just released the news because they uh they 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 went ahead with rcmp and they introduced some programs and 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 some some newsletters what are you doing here uh what are the risks here we've uh we've hosted the uh the police board uh here so they've had the first ever meeting in a mosque was held here uh last year and uh we've uh we've have tremendous uh great relations uh with the vancouver police department uh been very good friends of uh of adam palmer who's the uh the uh chief palmer of the vpd uh uh dcc uh uh howard chow uh it's a a great friend of the mosque and we had some other people come in so so we consistently um work together uh this mosque um has been kind of a focal point when things happen and uh in in good times and in bad times and in the bad times the aftermath of the quebec shooting the aftermath of this uh christ church uh incident in new zealand people felt compelled to come to a mosque and we've had it where literally this place is filled top to bottom well over a thousand people with people outside uh feeling compelled to come to a mosque and people of all religions all races men women children the elderly they're all welcome here and many had never set foot in a mosque before and we we try we open the door to them and they say that this is your home as much as it is ours uh so it's important that the interfaith that work that we we do uh which has been started all along this is what we know during this time but many decades previous we we continued uh we continue that work that was done by the people before us and hopefully uh we can set the foundation for the newer generations after us to continue that work yeah so so did you identify any risks uh anything like after those incidents if you look around you so we've got cameras uh all around here we have security cameras here uh we've we've interfaced with the rcmp and the vancouver police department and there are measures of security that we've done but one of the one of the things that we've discussed these are hard things that we've had to discuss is that we have to look out for each other so uh so at times of high traffic some brothers wait and and do their prayers in a shift allow everyone to do it and keep watch on the place beforehand on top of that our neighbors our people our non-muslim neighbors they've come forward saying we would like to look after this mosque we would like to keep an eye on this mosque so people keep an eye on it vpd they've done patrols so you know we've had uh some uh malicious acts of vandalism and things over the years like any place it's happened but uh the support that we've had um is very touching and uh you know and people should feel secure but the one thing uh that uh is always constant is we will never uh uh allow our doors to remain closed our doors are open to everyone and they're most welcome to come but at the same time we are vigilant and we are uh we've taken precautions uh to protect the safety of the people coming here wonderful it was wonderful to see uh today uh the afthari how everybody participated and 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 it's also uh a great to to see your announcement like every uh every uh ramadan you guys uh hold the afthari all entire month and this is this is this is a big thing for our community alhamdulillah it's a very good thing but again it's uh no one does it alone there there are many many volunteers many uh families many individuals they sponsor the iftar and it's not cheap it's a it's a it is costly but the people have done it for the whole 30 days and it's entirely volunteer driven and again uh brother ali mirza of lahora halal meets done a tremendous job of coordinating the food other people have come and you know potluck they bring food here as well uh and um the volunteers the volunteers like look behind us look at this so you know so they're keeping it clean every grain of rice is is cleaned off it's vacuumed it's polished everything is done to ensure that this place uh is as clean as it was as you walk in than when you walk out but the other thing we do during this month of ramadan is a thing called ramadan spirit so that is a homeless food drive now we do that publicly throughout the year throughout the winter this has been an emergency shelter for for homeless people we've we've opened our doors and and help people in an emergency situation uh but we have a homeless community here as you know in the lower east side and uh and so we publicly go out there and we serve thousands of meals and this year we're doing it on may 25th wonderful on maine in hastings uh outside the carnegie hall and that's uh something that we uh that happens every year a good thing i've seen and we briefly went downstairs and we saw our sisters are also volunteer and and the children and the yeah it's uh there's uh runic both running that uh that uh so coffee look at the you know men women children it's uh it's really a family oriented uh uh occasion okay thank you uh haroon at the end what do you want to say to the community about this masjid and and what you do uh for our future programs what do you want to say to the community uh we're going to continue doing what we do uh we're going to we're certainly open to any suggestions and uh you know we wish everyone well this is a beautiful time any active charity you do anything that you do during this month uh unselfishly and for the greater good is multiplied for you as a benefit to your soul many times over so whatever you can do doesn't matter whether it's ramadan or not do something good and uh you know you feel good the people around you feel good and we pray that that allah accepts it allah kabulkar we pray that he accepts it and that we uh we do the very best weekend thank you very much haroon appreciate appreciate your time so nاظرین ہمارے ساتھ uh vancour masjid میں jamia masjid میں جو regular volunteers ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ یہاں پہ کس والولے سے کس جو سے کام کر رہے ہیں اور کتنے namازیوں کو کیٹر کرتے ہیں چی صاحب نگو جی جی سب سے پہلے آپ بتائیے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ بہت کام کر رہے تھے پڑے جوش و خروش سے والنٹیر ورک کر رہے تھے یہ جذبہ کیسے آیا صرف اللہ کی قطر اس میں جو مین کاؤز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نہیں نیکس ڈیئر ہیں یا نہیں ہیں اس سال جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو اس وقت کو ضائع کیے بغیر جتنا بھی ہو سکے بس اللہ کے لئے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑے جوش کے ساتھ کبھی ادھر آ جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے بہت کام کیا ہے اس مسجد میں تو بہت جذبہ ہے کتنے بجے یہاں پہ آ جاتے ہیں اثر کی نماز کے بعد ماشاء اللہ یہ بڑی ڈیڈیکیشن ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ تو صرف جمنیت یہ ہوتی روزے دار کا جو سواب ہے اللہ میں نے کہا کہ روزے دار کو جو روزہ کھلواتے ہیں اس کا عجر صرف میں دوں گا ماشاء اللہ تو جو اللہ عجر دے گا صرف اس کے ہم طلبگار ہے ماشاء اللہ انسان نے تو کچھ نہیں دینا یہ روٹین میں بتا تھا چلوں جو یہ خرم کی روٹین ہے یہ روٹین کوئی ایک دو سال کی نہیں یہ تین چار پانچ چھ سال سے میں دیکھ رہا ہوں اسے پہلے اشرب بھائی ہوا کرتے تھے آسیم ہوتا تھا کاشیف ہوتا تھا ڈاکٹر ہوتا تھا سب مطلب آتے گئے ہیں اپنا لاؤدین بھائی چھیمہ انہوں نے سٹارٹ کیا پھر نومی ہوتا تھا تو عابد بھائی ہمیشہ سے شروع سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ ہیں تو ہم لوگ جھوڑے ہیں کہ پیچھے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں مگر پچھلے چار سالوں سے خرم نے پانچ چھ سالوں سے ایسا ہے کہ سلام کو ساد بجس نے آنا ہے اور اشاگی نماز کے بعد گھر جانا ہے اور جتنے بھی انتظاماتیں کھجور اور کھانا فروٹ کچھ سی چیز کی کٹنگ کا شربت وغیرہ پانی نان اور سپلائی کا سمان اور یہاں تک کے صفائی آخر تک تو یہ میک شور کرتا ہے کہ ہر چیز ہو جائے اس کے بعد یہ مسجد سے نکلتا ہے ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ بھی ہے اور ہمارے جو دوسرے والنٹیئرز ہیں ان کے سامنے ایک ایسے آپ سامنے پیش کر رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں کہ اس طرح کام کرنا چاہیے اور اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہے اور آپ کو اس کا عجر ضرور ملے گا ہم تو اس پر بلیو رکھتے ہیں تو اور کیا کہنا چاہیے میرا ایک بڑا بیسٹ وولنٹیئر مس ہو گیا وہ ایدر ہے نہیں اچھا میں اور وہ دونوں کٹھے آتے ہیں ماشاءاللہ سر میں نہیں آتا کیا نام میں آتا اس کا نام ہے منزور منزور اچھا اس کا نام ہے بنگلہ دیش ٹھیک ہے وہ اور میں دونوں کٹھے آتے ہیں کٹھے جاتے ہیں وہ بھی ہے نہیں تو کچھ دن یہاں نمازی زیادہ ہوتے ہیں کچھ دن کے کیسے کیا آپ تو ہنڈرڈ ففٹی تو ایوری جائے ایوری ڈی اس سے زیارہ ہو سکتے کام نہیں ہو سکتا ہنڈر ففٹی ہاں جی فرائیڈ سیٹڈے دو سو پلس ہے یہ ہماری چھوٹی سی مسجد ہے لیکن اس میں کافی کام ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ جہاں یہاں پہ نمازی جہاں پہ آتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور آپ نے دیکھا کہ مختلف نیشنالٹیز کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور وہ آ کے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس اچھے طریقے سے ہمارے پاکستانی بھائی ونگلہ دیشی بھائی سارے کام کر رہے ہیں کٹھے جی 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 وہ سارے فورن سٹوڈنٹ ہیں جو پورا مہینہ ان کا ایک مہینہ بک ہے یہاں پہ ہیوری ڈی یہاں پہ رفتاری کرتے ہیں ماشاء اللہ ہم ایسے ٹیٹ کریں جیسے کہ ہمارے اپنی اولاد ہیں جی جیdefارک آپ کو مہینہ بک ہے ہم سارے 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 مہینے ش RC لیرے لشکتے ہو اور اس مجھول کو مجھولا کہ کوئی جس لئے بہت کامیر الگ درم و طریقہ کو کیا اور مجھولا کہا لیتا ہے اور یہ چیزوں کی مجھولا۔ اور ایک برادات میں مجھولا سبراہ کو شکت کرر آنے والکر سائے ہو قرارات کے ساتھ ماشا اللہ ماشا اللہ جب عابد بھائی اپ کو میں نے دیکھا اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ آپ کا کہیں گے آپ نے کیا نوٹس کیا ہے اور جو ولینٹی اور تعلیم کر رہے ہیں ہمارے ناظرین کو کیا بتانا چاہئے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوید بڑائی صاحب آپ کے بھائی کا ماشاء اللہ چل کے آئیں انتونی دور سے تو یہ سارا کریڈٹ ہم بھرم بھائی کو دیتے ہیں جو اتنے سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں اور کنٹینوز کر رہے ہیں ماشاء اللہ وہ نیچے بھی پوری فیملی کام کر رہی اوپر یہ کرتے ہیں تو دوسری بات یہ اس مسجد کو عزاز ہے کہ جو سب سے پہلی مسجد یہ بی سی کی ویسٹرن کینڈا کی اور اسی مسجد نے عزاز حاصل کیا شروع سے لے کر آج تک یہ روزے کی افتاری کر رہے ہیں تو میں ان کو کریڈٹ پیش کرتا ہوں ماشاء اللہ بہت اچھی طریقے سے یہ کام کر دیں تو اللہ تعالیٰ ایسے کنٹینوز آگلے روزوں میں بھی ایسے ہو انشاءاللہ چلتا جائے انشاءاللہ ناظرین جیسے اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو والنٹیر ہے یہ تو کام کرتے ہیں لیکن یہ انکرج کر رہے ہیں ہماری دوسری کمیونٹی کو وہ بھی آگیا ہے اور اسی طرح کام کرتے رہے اور اس مسجد میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اس مسجد میں اور آپ کو پتا ہے کہ آج سے بہت سالوں پہلے اس مسجد کا قیام ہوا اور آج تک یہ مسجد جو ہے وہ بہت سارے نمازیوں کو کیٹر کر چکی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی اور یہ ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا جنہوں نے مل کے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور ان میں ریاست علی خان سریم کریم صاحب شفقت باجوا صاحب اور بہت سارے نام آئیں گے جو میں آج بھول بھی رہا ہوں گا لیکن بہت سارے ان لوگوں نے کام کیا اور اس مسجد کا وجود ہمارے لئے ایک خوشی کا اور ایک باعث مسررت ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑا توفہ ہے اور وینکور جو بیزی سٹی ہے اس کے بلکل دل میں یہ مسجد موجود ہے اور آپ ہمارے ناظرین جو دوسرے شہروں سے یہاں پہ وزٹ کرنے آئیں تو وہ ضرور اس مسجد کو وزٹ کریں اور اگر آپ رمضان میں آئیں گے یہ بھائی آپ کو بہت اچھا کھانا بھی کھلائیں گے چونکہ ہم نے کھانا کھایا ہے بہت بہت شکریہ اب دیکھتے رہیے وینکور وید نمید وڑائچ ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم وینکور مسجد کا وزٹ کر رہے ہیں جامعہ مسجد کا اور ہمارے ساتھ اس کے ریگلر جو نمازی ہیں فازل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور میں اگر میں صحیح کہوں اور مجھے انفرمیشن مجھے پوری ہے تو آپ شاعر بھی ہے جی میرے نام محمد فازل ہے اور میں ہاں میں تک بندی کر لیتا ہوں ایسی چھوٹی پوٹی اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم ایک افتاری پہ ہیں اور یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں آپ کیا کہیے گا اس مسجد کے بارے میں اس مسجد سے ساتھ ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور میں انیس سال سے یہاں ترابی پڑھا رہا ہوں الحمدللہ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ بڑی اپنایت محسوس ہوتی ہے اور الحمدللہ بہت جب بھی آتا ہوں رمضان میں اور خاص طور پر رمضان میں بڑی بہار آتی ہے اور بہت مزہ آتا ہے تو یہ کہ جو ایک ہی جو گھر سے دوری کا احساس ہے وہ بھی ذرا اس میں بھی ذرا کمی آ جاتی ہے کہ وہ ماحول الحمدللہ بلکل بہت اچھا بن جاتا ہے افتار میں بہت اچھا ماحول ہوتا ہے بہت لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ اور بڑی اور جو اور جو اور جو برادری ہے اس کا بڑا تعاون ہے ماشاءاللہ سب انتظام کرتے ہیں بہامی تعاون سے یہاں افتار کا احتمام ہوتا ہے افتار کے بعد پھر تعام کا ڈینر کا احتمام ہوتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے بڑا ایک بڑی روحانی فضا ہوتی ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور اس مسجد میں آپ کافی عرصہ سے ہیں تو کیا آپ نے کیا اس میں سپریٹ دیکھا کیا آپ آیا ماشاءاللہ سب لوگ ماشاءاللہ بہت بڑا بڑا جذبہ ہوتا ہے ان میں بہت مدد کرنے کا اور انشاءاللہ الحمدللہ عبادت کے ذریعے بڑا بڑا رجحان ہوتا ہے یہاں پہ اتقاف بھی ہوتا ہے آخری عشرے میں تو کافی لوگ اتقاف بھی کرتے ہیں ہمارے ہاں قیام اللہ علی کا احتمام ہوتا ہے جو آخر دس راتیں ہیں ان میں ہم یہاں شبیداری کرتے ہیں رات کو اتقاف بھی ہوتا ہے جو اتقاف کرتے ہیں وہ لوگ محتقیفین ہوتے ہیں میں بھی اتقاف کر لیتا ہوں کبھی تو جب میں بھی ہوتا ہوں ان میں سے الحمدلللہ تو بڑا اچھا لگتا ہے اس میں پھر سیری کا احتمام بھی ہوتا ہے پھر فجرتہ کو لوگ جو رکھتے ہیں یہاں پھر فجرتہ کو انتے قیام ہوتا ہے یہاں پہ جو اعتقاف کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹی ہوتے ہیں یہاں پہ 10 دن تک ماشاءاللہ اور اگر میں آپ سے ایک اور سوال کروں اس مہینے کے بارے میں اس بابرکت مہینے کے بارے میں آپ مختصر کیا کہیں گے بھئی یہ تو الحمدللہ ایک crash course ہے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دیا جاتا ہے اپنے آپ کو ہم اپنی بیٹری چارج کر لیں اپنے آپ کو موڈ میں لے آئیں اپنے آپ کو اور اپنے آپ کی تیاری اس طرح سے کرے گا رمضان میں جو ہماری کیفیت ہو اس کا اثر سارا سال رہے اور جو ہماری رخمت رمضان میں ہوتی ہے عبادت سے وہ سارے سال رہے ہماری نمازوں کی پابندی رہے اور باقی جو چیز جن سے ہمیں بچنا ہے رمضان میں بھی اس کے علاوہ بھی ان سے ہم اشتناب کرتے رہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ اگر ہم اس کے رمضان کے اگر اسپریٹ کو صحیح سے لیں تو انشاءاللہ اس کا اثر ہم پہ اگلے گیارہ مہینے رہے گا اور پھر سے رمضان آ جائے گا انشاءاللہ تو پھر ہم ہم سارے عرصے ہماری ہماری ذات کی اصلاح ہوتی رہے گی انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر رہیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت قیمتی الفاظ ہیں آپ کے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی